موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لے اہلہی والسلاة اللہ اہلہا مندین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چھٹے جانشین حضرت امام جعفر صادق اللہ الصلاة والسلام کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے اسی طرح ہفتہ وحدت کی مناسبت سے تبریق و تہنیت اور مبارک بات پیش کرتا ہوں آج کا ٹوپک آج کا موضوع ہفتہ وحدت ہے ہفتہ وحدت یعنی بارہ ربیل اول سے لے کر سترہ ربیل اول تک یہ جو دن ہے یہ جو دن ہے بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ یہ جو دن ہے یہ جسے امام خمینی نے ہفتہ وحدت سے منصور کیا ہے ہفتہ وحدت کے مطلب یہ ہے کہ دنیا والوں کو مسلمانوں کو یہ میسیج یہ پیغام دیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ آگے بارہ سب کو ترقی کرو تو اس کے لیے سب سے ضروری جو چیز ہے وہ تمہارے درمیان یونیٹی اقتعاب اور اتحاد ہے اور یہ بات آپ نے صرف زبان سے نہیں کہی بلکہ انقلاب کے بعد ایک بہت با پرورام ہوا ایران میں جس میں پوری دنیا کے بزرگ اور جید اور مشہور شیعہ اور اہل سنت کے علماء کو دعوت دی گئی اور صرف ایک بات کہنے کے لیے کہ کب تک لوتے رہو گے کب تک جھڑا کرتے رہو گے اور تم آپس میں بہت سے مسائل میں ایک ہو تمہارا خدا ایک ہے تمہارا رسول ایک ہے تمہاری کتاب ایک ہے تمہارا قبلہ ایک ہے بہت سے مسائل مشترک ہیں اس کے بعد بھی آپس میں اختلاف آپس میں جھڑا یہ صحیح نہیں ہے آپ نے ایک فتوہ دیا بلکہ فتوے سے آگے پر میں یوں کہہ سکتا ہوں ایک حکم دیا ہے نامی خمیدی نے اور یہ کہا کہ اس وقت اتحاد تمام مسلمانوں کے لیے واجب ہے آپ سمجھتے ہیں بھئے کیا کہہ رہا ہوں واجب کون کہہ رہا ہے ایک ولی فقی ہے جو واجب کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے چاہے وہ کسی بھی پوسٹ پر ہو اس کے لیے اسے ماننا ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کا فتوہ بھی ہے اور یہ آپ کا حکم بھی ہے لہذا نامی خمیدی نے کہا تھا اور اسے مختلف تقریروں میں آپ نے کہا کہ باطل کی پوری کوشش ہم کو ہمارے درمیان اختلاف قائم کر کے کنزور کرنے کی ہے ہم اگر چاہتے ہیں کہ باعزت زندگی بسر کریں سر بلند ہو کر زندگی بسر کریں اگر اس کے مصطاب بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں انہیں نظرانداز کریں انہیں بالائے تاخ رکھ دیں انہیں اگنور کریں اور جو مشترکات ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہم محبت اور پیار سے زندگی بسر کریں یاد رکھئے گا جس دن دنیا کے سارے مسلمان ایک ہو جائیں گے اس دن یہ جو سپر طاقتیں ہیں ان کا جینا دوبھر ہو جائے گا ضروری یہ ہے کہ امام خمینی کے اس پیغام کو پورے دنیا تک رچایا جائے اور ایک بہترین خصورت ماحول تیار کیا جائے تاکہ ہم عزت کے ساتھ دیگر قوموں کی طرح زندگی بسر کر سکیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی